ڈاکس صاحب میں آپ جنہوں ستگونہ دی بکشی ہوئی فتح ارض کرنا ہے وہاہ برنجی کا خالصہ وہاہ برنجی کی فتح ڈاکس صاحب اے شاید میرا خیال ایس وریدی توہٹی آخری سا دن ارل ملاقات ہے کیونکہ کل انتیسی واپس چلے جانا ہے جس جگہ اوپر بیٹھ کے آپ خالصہ آج دی ایک بہت وڈی اور بہت مشال ایک چلا رہے ہو جنہوں آپ مومنٹ کہنے ہیں ڈاکس صاحب آپ پچھلے دو دنہ تو یورپ دی بچ گئے آپ اگل آج کال تک سابدی کرنی ہے پر میں ویری شورٹ دی بچ چاہاں گا کہ یورپ دی بچ چاہاں گا کہ یورپ دی بچ چینل ہے یورپ دی بچ خاصتے بچ سنیا جانا اور دیکھا جانا بلکل اور ان سارے یورپ چینل جانا جانا ہے وہ تھے جتا میں گیا آیا بیلڈیم چھے میں دو کر دوران چھے گیا ایک برگلونت ایک اگر سی اپنا سنٹ رودن انہا دوان چھے وہ تھے انہا آرائی جتا ہوں آس اپنا جتا پروگرام میں ویکھیا سی جیڑا اپنا برگلون گردوارا ہے وہ تھے جتا میرا کلمہ پہلی وری منشن کیتا سی اپنا جلویڈا جی وہ تھے کھانڈ پاٹھ کر آیا سی خالستان دی پرابتی لی سکھ دیو سنگھ جلویڈا وہ کھانڈ پاٹھ دی جتا ہوں پوگ پہ آتے وہ تھے منہونا صدیہ سی پیا سی خالستان دی پرابتی لی ہے کھانڈ پاٹھ کر آ رہے ہیں تو ہی ضرور ہونا تو میں اس کا عملی ہوتھے گیا سی وہ تھے بعد کھانڈ پاٹھ دے وہ تھے بولن تو بعد پھر میں سینٹ رودن چلے گیا وہ تھے سنگتہ کافی جادیاں دیا سینٹ رودن وہ وڈا گردوارا ہے بہت وڈا جی پرہا پہ آسی آل اور وہ تھے بھی پھر وہ نا نا سنگتہ نا چار و ٹاندرا بھی کیتا بولیا بھی ہوتھے اپنا راج قیم کرن دا سارے یہ سمجھ دے پی ایس وڑے سیخ قوم جیڑی ہے اے گلامیاں جنیدرے گلامی اسی گڑوں نہیں لاؤں دے سیخ قوم ودفل نہیں سک دی جتھوں تک اکال تک دی بھیگی پی ایک فیملی دے تھے لے آ رہے ہیں ایک فیملی دے تھے لے نہیں گا انڈین گورمنٹ دے تھے لے ہیں بادل جیڑا انڈین گورمنٹ دا ایجنٹ ہے او اکال تک دنو اپنے ایجنٹ دے تھو بادل دے تھو کنٹرول کر رہے ہیں مطلب ارٹی میٹلی جڑا اکال تک صاحب ہے جڑی گل ڈاکس صاحب اسی کرنا چاہ رہے ہیں وہی ہے کہ جس اکال تک صاحب دے ادین اسی ہونا ہے سکھانے ہیں بلکل بلکل او اس اکال تک صاحب نو جیڑا انڈین گورمنٹ نے اپنے ادین کیتا ہے تا پھر سڑا پوکھت کی ہے بہت مڑا پوکھت ہے اے جیڑا بادلیا اورنا دا پرانا ایجنٹ ہے جو انہیں انہیں فیملی نے کرتوتاں کیتیا آجے دی ہر سمرن کو رہے دی نو آ کدی تو اسی یہ بلیب کر سکتے جے پھر او گرو دی دیتی فتح سانو ویگر جی کا خالصہ ویگر جی کی فتح اور انہیں فتح چینج کی تھی یا ویگر جی کا خالصہ ویگر جی کی جائے وہ انہیں سنگ نہیں ہو دی انہیں شرم نہیں ہو دی بڑاکسر کسے نے کوئی ایکشن نہیں لیا بولے کیوں نہیں اوٹھے پر ٹیسٹ کیتا اپنا مان ساس امنی جی سے مان نے اکالی دالہ مرسا جی سری اکالتک صاحب در جہتے دار دیکھ رہے نے انہیں وڈی گل کر دیتی ہے وہ بھی نہیں بولے شرم نہیں کنی دارا پربندہ کمیٹی دار پر دان بھی نہیں بولیا یہاں کوئی ہور اکالی بھی نہیں بولیا اکالی دال دی ایک پرمپرہ رہی ہے کہ اکالی اوہ ان دیسان جنہ دی کسے وقت بڑی جیویت جمیر اندیسی آج اوہ اکالی اکالی بھی نہیں رہے یعنی کہ ہر پاس پر بادل صاحب ایک پرمپرہ نو توڑ رہے نے توسی بلکل ٹھیک ہے اوہ اکالی نہیں رہے اکالی دال دا ہیڈ دیا بادل بادل گورنمنٹ دا ایجنٹ ہے اور جڑے باقی ہور دے تھے لے جتے جو سے داریاں انہ دی زمیر مر گئی ہے اوہ کوئی ہوتے ہی لے نا اے جڑی ہوتی نو کیا پی ویگر جی کا خالصہ ویگر جی کی جھے اور کوئی ہوتے کسے دے کنتے جونا سر کے سوہے اکسا سمر جی سنگھ مانتے یا کالی دل دلی آرہ سا جی سو اندر سنگھ اٹلیس سنگھ ہوتے اے گیا رب صاحب اسی بانی پڑھ دیں ہیں ہاں جی ہاں جی اپنی زمیر نو جیندیاں رکھن دیں تاکہ آپ بھی گرے والے بن سکیں جنہی در تک ساڑی زمیر زندی ہے انہی در تک آپ گروہ لے بنا گئے جس بانی نو پڑھ کے ایسے اپنی زمیر نو جیندے رکھن دیں گال کر دیں ہیں جس جگہ اوپر چوبی کٹے پڑی بانی جا رہی ہے اوس جگہ اوپر زمیرہ مار رہی ہیں اے دے بارے کی کہنا چاہو گا گلامی گلامی سکھ ازاد نہیں گا اور سکھ دی لیڈرشپ ایس ویڈے بادل دی انہی سکھ قوم نو گلام کر شدیا اور کتھے پرانے ساڑے سکھ جیڑے پوجن یوگ سی جنہا کربانیاں دیتی ہیں گردوارے ازاد کرائے کٹان کھا دیا گروہ باغ دا مور چاہ لائے کنہ کچھ سکھا کیتا ہندوستان دی ازادی لیے سی پرسنٹ اوپر کربانیاں سکھا دیتی ہیں ڈاکس نے کبھیلہ سی جدو مہرجہ رنجیر سنگھ پنجاب دا راجہ سی اوہ اس وقت اکالی بابا فولہ سنگھ جدہ جدہ دا سی اوہ مہرجہ رنجیر سنگھ دے ادین سی اوہ دا جنرل سی اوہ دا کمانڈر سی انہوں سلوٹ تک ماریا کر دا سی جدو راج دربارت جایا کر دا سی اوہ اس وقتی نے اپنی ضمیر نو پہچانیاں اور مہرجہ رنجیر سنگھ دے بھی خلاف اس نے فتوہ جاری کر دے مطلب آج کیڑی گال ہے کہ اے لوگ اپنے اخلاقی فرج نو نہیں پہچان رہے ایک مہرجہ رنجیر سنگھ تو بڑی طاقت تا نہیں اوہ سے بھی خواہ جی اکالی فولہ سنگھ منوہ دے دربار جا کے دے سلوٹ دا پتا نہیں لیکن اکالی فولہ سنگھ جدو مارا جا انہیں وہ تھے خرابی کی تھی اپنی مورا بھائی مورا مورا آج کسے پراسٹی کیوٹ کو گیا انہوں کیا کانیاں اے تو کی تا ہے اور انہوں پھر انہیں کوڑڑے مارے تھے نہیں میں اوہ ہی مینٹی کر رہے نا جد اکالی بابا دیکھو ڈاک صاحب جڑا کال تکہ صاحب دا جہدار بنے جی وہ دے بھی جڑا کالی بابا فولہ سنگھ ور کی ضرورت ہی نہیں ہے تا اے دا مطلب ہے پھر انہوں کال تکہ دا جہدار بننے دا کوئی حق ہی نہیں رائیٹ ہی نہیں کوئی حق نہیں جڑا جہداری پوزیشن ایکسیپٹ کر دا جڑت بھی ختم ہوگی جمیری بھی ختم ہوگی سب کو ہی ہوتے جڑیا حالات ہونڈ ہیں اے ہوئی ہے داکس صاحب ایس حالات میں تسی کمیں ازادی دی جڑی ایسے ایکٹیویٹی نو قائم رکھ سک ہوگی ایس سوال میں توڑکل فیر پر صاحب ایک کالر سرڈنل لائن تینے جی بایگر جی کا خالصہ بھائی جی کی فتح ہے کون ہو آپ جی؟ ہاں جی بایگر جی کا خالصہ بھائی جی کی فتح ہے چھیک تھاک ریشم سنگھ جی چڑھ دی کالا دکٹر صاحب ایسے سناب دونے ڈاکٹر صاحب آنا نو تین سروتے سارے نو میری سب تو پلنا باقی سلام ہے بھی فتح صدار ریشم سنگھ جی بابر صاحب اچھا اچھا آپ جی دا توبک بہت ہی جی دا ویلڈ ہے بہت اچھا ہے جی دا ہی تے بہت ستارنا جی دیویڈ ہونی چاہی دی ہے جی لیکن ایس مناؤت دے ادین ہی کی اہج حقنا میں جاری کیتے جا رہے ہیں جی دی پانچ دے خلاف نے آنی پھرج کر رہے ہی کالتا تھے جتیدہ نے کسی مکے جنرل ڈینوس روپا دیتا آنی آنی آج جی بھی گال ہوئی آمان صاحب دی انہ نے روتا کیتی اور دروازہ دی پھرتا تھا پانگ ہوئی پانگ بلکل نہیں ہوئی کالتا تھا ساڑھا جی دا ایک سیاسی طور ہے جی تو اسی پانچ دی سیاسی گول کر سکتے ہیں بلکل بلکل ہوتھے ساڑھے فیصلے ہیں سر بات خالصہ ہوندہ ہوتھے پلیٹیکل فیصلے لے جاندے ہیں بلکل میں دے بینتی کانی چوندہ ہے سیکچ جنرل جریان سکھ سنگتا نوں جیڑے فیصلے گرمدی روشنی دے ادین ہوندے ہیں انہوں اسی پروان کردے انہوں سلام کردے ہیں متھا دیکھ دے ہیں جی جیڑے فیصلے بادل کروارے ہیں وہ بلکل ہوتے خلاف ہیں بلکل خلاف بادل تے کام دا جیڑا ہے نا جتنا ڈوگریاں ساڑھا بنیا راج خراب کیتا ہے سی اے او نا ڈوگریاں تو وہ بھی پیڑایا بلکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب بلکل ٹھیک ہے آج سانوں ساریاں جیسے بندیاں کلیمان صاحب نے دالخال صاحب نیوی باقی بھی جنیاں نے یہ تھے تھے کہ پیر مہندو صاحب ہونا سا جو اور چل لیاں انہیں پروٹس جرور کیتے ہیں بہت چنگا کیتا اسی ہونہ اے شلاک دا جو ہمارے سمیچ بھی سارے انہوں ڈاڑکے سانوں جنیاں پانتک تے رایاں جیڑے پروٹسٹ کرنے چاہی دے پانتک جالماں دے خلافتے سانوں سچیت بھی ہونا چاہی دایا بے کالتا ہتے جتے دار اے کوئی فینطرہ نہ کرسکتا ہی تو ہائی پائی جائیے ایسی انہیں ہوگنا ہوا دے پولجر ہونے یا پولجر ہونے دے گورمندی روشنی چاہی ہے بیلک اور بیلک جیڑا ابر ایشترم سنگھ جی میں تو نے ایک سوال کرنا چاہنا ہے جی میرے خلال پچاسی تو بعد سربت خالصہ کوئی نہیں ہویا جی جے آج دی ڈیٹ وچھ سربت خالصہ ہوندہ ہے جی تو اسی بھی اور ڈاکسا بھی جیڑے کے پارت جائی نہیں سکتے جی کی پوزیشن ہوئی گی دیکھو جی ایسی گال نہیں سیکھ پنجاب دیوے چی بیٹھے نے ساڈین اور سیانے بھی بیٹھے نے پنتک درد والے بیٹھے نے لیکن یہ سربت کا آسا کرنا نہیں گا پر نہیں کرنا تو اسی اے دے پارے کی سوچ دے بھی اے تا سا رو پتا کی کیوں نہیں کر رہے ہو جی پر جنیا پنتک دیرانے پنتک جتے بدیاں نے او کیوں نہیں زور بڑھا رہی ہیں کیوں نہیں زور پاری ہیں کہ سربت خالصہ ہونا چاہی دا ہے ڈاکٹر صاحب ہوتی سنڈا کونے ہیں او دے لاوہ جڑا کال تخت ہے او کال تخت ہے جتے دار دے دین ہے جتے دار بادل دے دین ہے بادل انڈین گورنمنٹ دے دین ہے ایس کر کے گل ہو نہیں سکتی بہت بہت شکریہ توڑا بہت تینکیو بیری مچ کیونکہ آپ ہوتے نہیں کو گل کرنی چاہوگے اے میں ایک بینتی کانی چوندہ سی اگل جنو اپنے سابقا جہدارنجی سنگھ جی آئے او کال تخت اجادی دی گھا لکھا دے کال تخت اجاد ہونا چاہی جائے بیلکول بیلکول تو ہی ٹھیک ہے اندے جو میں آگے کہ کال تخت بھی انڈین گورنمنٹ دے کنٹرول ساڑا دربار صاحب انڈین گورنمنٹ دے کنٹرول ساڑی ایس جی پی سی بھی انڈین گورنمنٹ دے کنٹرول اور سمچی جیڑی سیخ قوم ہے ہندوستان دی گورنمنٹ دی گلام ہے بہت بہت نوات توڑا بیبر صاحب بیبر صاحب نے بڑی کمال دکھا لکھے جی 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 ہر پاس ہوئی انڈین گی ہے کال بہت تھوڑا وطن بندہ ساڑا راج بندہ ہے بیلکول کی گورنٹی ہے کہ جڑا ساڑے راج دے مچے راجہ ہوئے گا یا جڑا پرشاچن ہوئے گا پھر وہ دے دین اکال تک سابق نہیں ہے ڈاکٹر جگویر جی اگے ساڑا راج ہویا وہ دوں اکالی فولہ سنگھ نے مارا جنگ جیس نے کوٹڑے مارا جنگ صدی جی ٹھیک ہے جڑا کال تک ستیا امیشہ ہی ازاد رہنا ایک گروہ صاحب نے دی استحابنا کی تھی اور دلیدے تک سنو شینج اچھایا اور انہوں سکھاندہ راج بھی اپنے دین نہیں کر سکتا شے فوٹ درستر شے فوٹ چلو شے فوٹ اچھایا انہوں سکھاندہ راج بھی اپنے دین نہیں کر سکتا جیڑا کال تک ستا جتے داری ساڑی پرمپرہ ہے انہیں امیشہ ازاد رہنا اور ایک کال تک ستا جتے داری ہے جیڑا سخ قوم نے حکمنا میں دے سکتا کوئی مارا جا سخ قوم نے حکمنا میں نہیں دے سکتا پر جیڑے ہونے گلت حکمنا میں صاحب آئے نہیں جیڑے گلت آئے اکال تک ستا گورنمنٹ لے کنٹرول کیا ہونے ازاد نہیں کال تک ستا اے ہوئی تک اس گلنوں تے رونے ہیں پی سانو اپنا ازاد خالستان چاہی دا سانو اپنی حکومت ازاد سکھانی چاہی دیا کونوں تھے پجاب سکھانی گھومتیں ایک پوائنٹ ایسا ہے جدہوں کورس ہو دے والے ساتھ دے وشی اوپر ساری قوم اقدام کٹھی ہوگی سی آپ جنہوں یاد ہوئے گا لیکن وہ قوم کٹھی ہوئی صرف دو یا تین دن کٹھی رہی جنہی دیر ساڑے کو پلیٹیکل پاور نہیں آنے دی انہی دیر کوئی گلنے بندی روج کئی جنہی راج بینہ نا ترم چلے ہیں ترم بینہ سب دلے ملے ہیں انہاں پاں گلام ہیں انہاں ازاد نہیں گئے اور جنہی دیر ایک گلامی دی جنجیرہ ہی کڑھان چاہی نا لونے سکھ قوم دے انہی دیر ساڑی جڑی دشایا وہ مڑی رہنی گیا سکھ ترم وطفل نہیں سکتا سکھ قوم دی جڑی اے گیا اپنی چڑھ دی کلا ہو نہیں ہو سکتی ڈاکٹر صاحب ساری اگلہ جی سڑنال میں ایک کوششن تو انہوں پوچھنا ہے ایس گلد ہوتے دار تو لیکن جوبن سنگھ صاحب سڑنال اٹلی تو فون تے کل کر رہے ہیں جی جوبن سنگھ صاحب جی آپ جی در سواگت ہے ڈاکٹر صاحب وائیگر جی کا کل ڈاکٹر صاحب وائیگر جی کی فتح بڑی دوروں کل کر رہے ہیں جی حکم کرو ڈاکٹر صاحب دوروں کل میرے ہوڑے چاہیے دور پر کوشش بھی نہیں کر رہے گیا ٹھیک ہے جی اپنے دشاہ چلنگیاں میں سے اپنے طور پر کہنا بھی جدوں دا کالس پر صاحب دی سرجنا ہوئی آن جی اوستو اے ایسا جتھے دار تو پہلا ایک سانٹ فاتح سنگھ جنا ہا اوہ میں کہنا بھی گریہ جتھے دار اوہ تو بار اے جنا ہوئے موجود تھا جتھے دار ایک اے اے گریہ ہویا بلکور 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 دوسرے نمبر دا پہلے سانت فتے سنگھ جرا سی جن نے کوئی اپنا کہنے میں مرنوار ترہ مڑ کے ان میں پانک کر دیتا ہے وہ تو بار درشن سنگھ فیرومان نے مرنوار ترہ کے انہیں ارداس کر کے جنہیں پورا نبایا ہاں یہاں ہونا کالتا ہے کہ وہاں جتے دارا میں کے میں بھی اپنی کھلے جوانی ہے جو لکھ لیا دیتا جمدانو وہی بول سکتا ہے سانت فتے سانت فتے سیکھتے سانت فتے سنگھ سانت فتے سانت فتے سہی جیسے حضرت بھی اپنی کھولے جو لکھ سی جو لکھ 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 سے سب سانت فتے سامنے ہیں کہیں اس عدین ہو کہ میں آپ جنہیں ایک پریشن پوچھنا چاہتے ہیں ڈاک صاحب کہ ساریاں چاہتے ہیں بندیاں انہوں چھاڑ کے شرم نکال ڈالنوں چھاڑ کے ایک اندیس ان کے ایسی اڈوانی دی یاترہ دا بروت کرانگی انہوں پنجاب جو داکل بھی ہویا وہ دی یاترہ سفل بھی ہوئی میرا سوال ہے ڈاک صاحب انہیں ورے ہوگئے آپ بادلوں بلیم دینے ایک بادل سے آپ اٹھال پاہ نہیں سکے آپ راج کی ملوانگی ایک کوئی گلنہ اپنا داکٹر جی بھی راج او بادل ایک جے گلتی نہ سکھ قوم نہ ہیرا پھری نہ انڈین گورنمنٹ دی بیکنگ نہ آگیا ساڑی لڑائی پر جڑا بادلوں نہ دا ایجنٹ ہو بھی تے گورنمنٹ دا ایجنٹ ہے میں وہ ہی کہنا ہے تو اسی ایک اوڑے ایجنٹ نو ترحال پا رہی سکے انڈین گورنمنٹ تے کسی انڈین گورنمنٹ نہ لڑ رہے ہو اوڑی پہ جان دی زادی دی سٹرگل کتے ایک دن ایجھ ٹھل پونی ہے اگے اگے کنیا نو ٹھل پائی ہے آج چیم نیسٹروں نے کینا سے اپنا بیاند سنگوں نے سکھ مارے سی سکھان ٹھل پا آتی کنی پا آتی اندراغنی اندر بار صاحب تے عملہ کیتا ہے سکھان ٹھل پائی کنی پائی ویدیا نے کیتا ہے ٹھوکیاک نہیں جا کے اے سکھ بڑے سرلطھ مطلب ٹھل پڑا طریقہ ہی سوچ دے تو میں نہیں سوئی دا اندراغنی 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 اور کوئی علاج ہے کوئی علاج نہیں ہے نا دا جڑی نہیں ہے نا دی مارل ڈی جنریشن ہو گیا اندراغنی 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 مڑا ہو گیا اس سکھی تو اندراغنی دور چلے کہ اپنی قوم دیاں جڑا اچتیل دے رہا ہے صرف پیسے کمانڈ دے اور جنی کرپشن بادل دی وہ اٹھی انہوں کو اس نال لے گیا کچھ ہونے جنیوں نے کرپشن کی تھی یا کسی نے پنجاب دی ہسٹری چین نہیں نہیں کی تھی جی وائے گر جی کا خالصہ فاجی فتح کون بول دے ہو ہلو وائے خالصہ فاجی فتح جی میں پرتبال سنگھ خالصہ بول رہے ہیں جی جی خالصہ صاحب جی جی خالصہ صاحب کال کرو ہاں جی جی پرتبال سنگھ جی ڈٹ صاحب وائے گر جی کی فتح جی جی حکم کرو حکم کرو ہاں جی ڈٹ صاحب تسی پنجاب دی ننکنہ صاحب دی پویتر تر تیتوں درشن کر کے آئے بڑی خوشی ری گالہ جی اور تسی قومی گل کی تیئے گی تسی وائی بھی بندے سی گے جنہ نے اتھے ڈٹ کے گل کی تیئے گی قوم دی جی جی تے میں تے اے گل کرنا کہ آج تک تا اے گلہ کیے جا رہی ہیں سانو آج تک اے ہی گلہ ستے سوال پچھے جا رہے ہیں کہ بھئی شیرومونی کمیٹی اکال تاگھت سکھ جڑے گے سینٹر گورنمنٹ دے عدین آئے گے گورنمنٹ دے ادھے اوپر پورا پرواب ہے گا سانو انہا کچھ ہون دے باوجود بھی سانو آج سپشت ہو جانا چاہیے گا کہ بھئی سانو کی کی ہویا کی نہیں ہویا سانو نشانہ آئی تا سپشت ہونا چاہیے دا بلکل نشانہ سپشت ہے دی پنتھر کمیٹی نے بابے مانو چال نے فیصلہ کیتا سربات خالصہ صدیہ شیاسی چھے نتی پریل شیاسی نو ریزولوشن کیتا خالستان دا ست کتوبر انیس سو ستاسی نو نے اعلان کیتا پی آئی تو بعد اہی پنجاب نو ازاد ڈکلیر کر دیں اور ازاد پنجاب دا نا ہی خالستان رکھ دیں اور وہ دی گورمنٹ ان اگزائل بنائی جیتا نا رکھیا کونسلہ خالستان تے ہوتا جیڑا مک سیوا دار سی جوڑے چار نڑا ایس تا دے داسنو ہونا بنایا اور نا حکم کیتا پی سار یا گورمنٹ ان بارلین دی مذل لے کے سکھ قوم دی مذل لے کے خالستان رکھ دے کرونا بیلکل 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 بہت بہت انواعات ہونا خالستان صاحب خالستان صاحب بہت شکریہ ایکچولی پتہ کی ہے خالستان صاحب نے خود ہی کیا سکھا کہ نشانہ سپسٹ نہیں بات جنہوں نے خود ہی نشانہ سپسٹ کرتا ہے بیلکل صاحب ساڑے پر جی تسی جواب میں ایک دینا سی پی ازادی ہر قوم دا بنیادی حاکیہ ازادی سکھ قوم دا بنیادی حاکیہ اور گروہ صاحب 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 گروہ گوبین سنگھ جی مہارات جدو خالستان صاحب سرجنا کیتی ہو دو نہ وار دیتا ان گریب سکھن کو دیوں پاتشاہی پاتشاہ صاحب صاحب گروہ بکش گیا ایس کر کے صاحب کوئی بھی ایس تو مانجیا نہیں رکھ سکتا صاحب کوئی دنیا بھی ڈاکٹ صاحب بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹ صاحب ساڑے پر سما جڑا ہے وہ بلکل سما پر تو انجارے بس صرف آخری کال ارسی تھوڑی دیر تک لبانگے ڈاکٹ صاحب میں آخر دوچ سوال پوچھنا جانا جانا جی اویس کر کے کہ تسی ڈاکٹ صاحب ہونے کل واپس جا رہے ہو قوم نو تسی اس وقت لیڈ کر رہے ہو اور خالصہ صاحب نے پت پال سکھنے نے کیا کہ ساڑا نشانہ سپچٹ ہونا جیدہ ہے نشانہ دوڑا بلکل سپچٹ ہے نشانے دی پرابتی دلی تسی قوم نو کی رستہ کی صحیح دے ہوگے رستہ آخری کال لے گا آخری کال لے گا آخری کال لے گا ایس کال لے گا تسی سوچو ہر کوئی لیڈر وال ایک ہے کہ سوچ کے دیکھنا ہے کہ سانو کی پیغام دیندہ کی ایکٹیویٹی ایسی کریئے کی رستہ کی پروگرام اگلا نیکس توڑا ایک فون لینے سارمجید سنگھ صاحب لائن تینے جی سارمجید سنگھ صاحب باہی گروہ جی کا خالصہ سب جسی جی رہا شورٹ چکال کرے ہوگیر جی ہان جی داؤن صاحب میں یہ پتے نو بدلیا گیا نا بی بی آہ بادل بلوں جی اولے بارے باس ایک سکرڈ دان داس بی سکرڈ دے بچے گال کار دنیا جی آپ کو رہا کر دیو ہان جی دیکھ پڑھیں باہی گروہ جی کا خالصہ باہی گروہ جی کی پتے جی رہا خالصہ خود مختی آرہا جو باہی گروہ دا کار پاکھ دا تے بھتے بھی کار پاکھ دی ہے نمبر دو تے ساتھ میں پاکشاہ گروہ ہار رہا ہے پاکشاہ تے بڑے بیٹے رام راہے نے انہیں بنبان سی تے آتھ میں پاکشاہ گروہ ہارکشن صاحب جی دے ہو بڑے پراہ سی ہے انہیں رانگ جی عبدے کو جا کے مٹی مسلمان کی مٹی بیری مان کی کہہ پہ بدلے گیا سی پاکشاہ رانگ جی پیارے ہون تک حکم اللہیا پہی رام راہیاں دے ناڑ نہیں بھرتنا بلکو 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 بہت بہت انواع صاحب جی سنگھ صاحب آخری سوال جڑھنا آپ تو پچھا سی کہ ایک قوم دے لیڈر ہون دینا تے تو اسی قوم نو کی اپنے ملوں رستہ پروگرام کی دے ہوگی نیکس پروگرام تاکہ تو اڈا نشانہ پراپت ہو سکے بلکو ہر سکھ نو سویرے شام اسی دورہ پڑھ دیں راج کرے کا خالصہ اے دیتے عمل بھی کرنا چاہیدہ جے پنجاب دے جننے ایم ایل اے ہے وہ سکھ نے وہ نا کیوں مجارٹی ٹو تھرڈ سکھ نے وہ آج ریزولوشن کردن پنجاب چھ ایک طریقہ ہے اے پنجاب چھ ریزولوشن کردن بس انتاری تو لے کے ہونتا کے نا سنو جیسٹس نہیں دیتا سڑھا پانی موفت لے ہی جاندے ہا اسی جے کوڑے لے ہنے آتے جنی مرجی کیمز لاؤن جہیں فرٹیلائزر لے ہنے وہ دی جو مرجی لاؤن جو سادا چونہ دے کانکویٹن دا ٹائم آدھا وہ سانو کافٹ آ پرڈکشن نہیں دینے درک سب تڑک کو ایک دی کنوینسنگ پاور ہے کہ تسی امریکہ دی کانگریس لیجنے میمبر پارلیمنٹ سے وہ نا نو کنوینس کر لیا کی درک سب تسی وہ اپنی کنوینسنگ پاور نو اینا ایم ایل ایجڑے ایش بدان سبا دے او تھے نہیں یوز کر سکتے تسی میں نو اے دس ہو ایک کام میرے کلے دا اے تاڑی سمچے پانتھ دا او تھے تسی کلے کام کیتا او تھے کام کانگریس چکیتا ہوتے اور گالیا اے تھے انتوز ہی نہیں کر سکتے اے تھے سمچے پانتھ دا کامیا اور تسی تاڑیاں ووٹانا بند دا جو تہیم ووٹان پاہن دے سارے پانتھ دا فرض نہیں بند دا پی جنو ووٹان پاہنیا پی بندہ بند کے راجدی گال کری نہیں تے ایک دنو ووٹانی پاہنیا ان سمرن جی سنگھ مان سدھا کہیں دا جو میں دے خالستان دے ایشو تے الیکشن لڑنیاں میری یہ پی لیا سمچے پانتھ دنو پی سارے سمرن جی سنگھ مان نو جیڑا خالستان دے ایشو تے الیکشن لڑنیاں انو ووٹان پاہو جو بندہ آنسا باچے مطا پاس ہو جندا ہے خالستان دا بلکل اوستو بعد اوستو بعد وہ اکوپائی کر دے باہر دا سکھ لیڑا اور اڑا پاندہ ساڑی ازادی دی سٹرگل ترپی ہے مطلب تو اڑے اگلا اڑا تو اڑا تو اڑا تو اسی سوچ دے پروگرام اے ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے دوکس صاحب بہت بہت اڑا تا انوا ساڑے کو سما پت ہو گیا ہے پر میں چاہاں گا کہ جدو آپ اگلی فیریت ہو آپ پا کھلا سما لے کھلا 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 دوکس صاحب شورٹ لے ویچے بلکل کچھ سکنٹ آنے ویچے اپنا آخری پیغام دے دو جی یورپ تی سنگت رو اپا پروگرام سوال میری سارے سکھ چینل دے سروتیا نو نمرتہ ساہت بہنتی ہے گروہ روپ ساہت سنگت اپاں باہر بیٹھے ازاد ہیں ساڑے کو رسورسز بھی گیا جنہی دیر اپنے کو راج نہیں ہندا انہی دیر سکھ قوم دی جڑی ہے وہ چڑھ دی کلا نہیں رہن دی ساڑے نو کئی پرابلما کسے نو پاگ دیکھے کنیا پرابلما اے رپورٹ آنے اے جی اپنا خالستان ازاد ہوئے ساڑے امبیسلر ان کے یونائٹن نیشن ہر ملک چھے اور اے پرابلما ساڑے ہیں بلکل بڑی ایزلی سال ہو جان گیا اور اس کر کے ساڑے نو اپنے رائی دی بہت چھیتی لوڑیا آؤ کٹھے ہو کے موڑے نہ موڑا جوڑ کے خالستانو ازاد کرائیے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی فتن ڈاکٹر صاحب دا بہت بات انواد راکٹر گرمی سنگ جیولک پریزیڈنٹ آف کانسل اف خالستان کال واپس جا رہے ہیں امریکہ بہت بہت آپ جی دا ایت انواد لیکن بہت شورٹ ایک خاص پروگرم سی قیس کر کے آپ جی دیا بہت زیادہ کالز نہیں لے سکیا جنہاں دی کالز نہیں لے سکیا انہاں تو دو میں ہاتھ جوڑ کے خیمہ لیکن جنہاں نے فون کال رائنش مولد کیتی انہاں دا بہت پتہ انواد پرسوں گروہ تیگ بہادر مہارا جی دا پاون پر بیتر شہادت دیڑا ہے اور پرسوں ویر وار واردن یعنی کہ چوبی طریق نوں میں آپ جی دا داس ساتھ تو اٹھ دے سمیدے دوران صرف تے صرف گروہ تیگ بہادر مہارا جی دے اوپر ایک کنٹے دے لی اس پروگرام خاص تے وشیش پروگرام ہوئے گا آپ جی دیا کالز بھی شامل ہوئے گیا اس ساتھ اور اٹھنوں سپیشل ہوئے گا تلک جنجو راکھا پربتہ کا اس وشیح اوپر میں آپ جی دے چینڈ پرساں گا جی پرسوں آپ آپ نے داستہ پروگرام دیکھنا نہ پھولنا ساتھ تو اٹھ گروہ بہادر مہارا جی دے پاون پر مدھ پر تلک جنجو راکھا پربتہ کا اس مدھے اوپر اس وشیح اوپر اس ٹاپک اوپر میں ایک کنٹے تک آپ جی دنہا حاضر یہ پڑھا گا آپ جی بھی شامل ہوگے میں بھی آپ جی دنہا روک رو ہوں گا میں صرف ایک کوئی کہنا آج دا جی دا پروگرام میں ساری اپنی سکھ چینل دا بڑا تلک آدھی ہیں جی نا ہے سموچے سال سنگنا کچھ آر سنجے کرنا موقع دیتا سکھ چینل بچن پیدا ہے جی آپ جی دنہا کے جتے بھی ساچ دی گال ہوئے گی اسی کھڑے ہیں آپ دیکھ دے رہنا جی سما کے جان دی جاست دین دا پرسوں مل رہا جی گروہ تیک بہادر مہارا جی دی شادہ دیار اوپر خواستے فشیش پروگرام لے کے ساتھ تو اٹھ دیکھنا نہ پھلنا اور منگل بار چھ دسمبر تو ریگلور پروگرام لے کے میں حاضر ہویا کریں گا نو تو داستے سامیدے دوران این نیو وے فارورڈ جیدہ بچے شامل رہنگے تاکہ آپ گنانک دی صحیح پیغام نو کر کر تک پہنچا سکیے دیکھتے رہنا جی سکھ چینل بہت بہت تنوات بہت پہ شکر رہنا اپنا خیال لکھنا جی شب رات شبا خیال گوڈ نائٹ وائے گر جی کا کالصہ وائے گر جی کی فتح